کسرت و تجارہ تجارت کی کسرت یہ بھی علامات قیامت میں سے ایک ہے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مستند احمد میں حدیث ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک فتنی ظاہر نہ ہو جھوٹ کی کسرت ہو جائے گی تجارتی مراقض عام ہو جائیں گے وقت گھڑ جائے گا ہرج یعنی قتل بہت زیادہ بڑھ جائے گا تو اس میں سے بہت سی چیزیں ہیں تو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں لیکن یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو تجارتی مراقض عام ہو جائیں گے اور یہ آپ آج کا مشاہدہ دیکھ سکتے ہیں ہر جگہ دکانیں بازار شاپنگ سینٹر شاپنگ مالز اور صرف یہ نہیں کہ یہ جگہ جگہ شاپنگ مالز بڑے بڑے ایک سے دوسرے کے مقابلے میں بنتے چلے جا رہے ہیں بلکہ بازاروں میں حالانکہ اللہ سبحانہ تعالی کی سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار اور پسندیدہ جگہ مسجد ہے لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو مسجدیں غیر آباد ہیں سنسان ہیں اور صرف ایک دو صفوں پر بعد جماعت نمازیں مجتمع ہیں لیکن بازار شاپنگ مالز کھچا کھچ برے میں صرف تجارتی مراقض عام نہیں ہو رہے ہیں وہ اس سے زیادہ آباد اور معمور بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں اور لوگ بلا وجہ کوئی ضرورت اور حاجت کے تحت جانا تو اور بات ہے لیکن بلا وجہ شاپنگ سینٹر کرنے کے لیے وہ ونڈر شاپنگ کرنے کے لیے اور اگر آپ دیکھیں تو شاپنگ مالز میں محض گھومنے کے لیے آپ اگر شاپنگ مالز میں آج اگر جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ شاید پچاس فیصد لوگ جو ہیں وہ صرف وہ اٹھا کے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں اور انٹرٹیننگ اور آؤٹنگ اور ڈائننگ آؤٹ جو ہے وہ شاپنگ مالز میں گھومنا ہو گیا تو یہ تجارتی مراقض آئیں عام ہوں گے اور یہ قیامت سے پہلے کی علامت ہے اور اسی طرح تجارت کے باقی معاملات بھی ہوں گے حضرت تاریخ بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مسلمت احمد میں حدیث ہے یہ قیامت سے پہلے یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جائے گا تجارت کا عام ہونا حتیٰ کہ بیوی اپنے شوہر کی تجارت میں مددگار ہوگی کتہ رخمی ہوگی جھوٹی شہادت ہوگی سچی گواہی کو چھپانا ہوگا اور کلم کا ظاہر ہونا ہوگا یعنی آپ دیکھیں کہ جب تجارت عام ہوتی ہے تو جو پیشلی حدیث میں کہا گیا کہ وقت بہت گھٹ جائے گا تو جب وقت انہی چیزوں میں لگنے لگے گا اور تجارتی مراقض کی کسرت ہوگی تو پھر وقت میں برکت تو نکل جائے گی یہی چیزیں آج نظر آتی ہیں اور یہ جو اب میں نے آپ کو دوسری حدیث بتائی کہ تجارت عام ہوگی اور بیوی اپنی شوہر کی تجارت میں مددگار ہوگی تو آج یہ شکل بالکل من نوان نظر آتی ہے حالانکہ قرآن کے پیمانے کے مطابق تو مال کمانا جو ہے وہ بنیادی طور پر بیما انفکو وہ مال کمانا اور خرچ کرنا پروائیڈ فینڈ فیچ کرنا جو گھر کے مرد اور قبام کی ذمہ داری ہے لیکن آج تجارتی معاملات میں کیا بزنس میں ٹریڈ میں آفیسز میں ان سارے کاموں میں قباتین جو ہیں وہ ہزبنڈز کو اسسٹ کرتی بھی نظر آتی ہیں آج کی عورت نے اپنی ذمہ داریوں کے دائرے سے آگے بڑھ کر بہت سی ذمہ داریاں اٹھا لی ہیں اور پھر اسی وجہ سے وہ اپنے بنیادی فرائض کی کتاہی کرتی بھی نظر آتی ہے حالانکہ قیامت کے دن فرائض کے بارے میں سوال ہوگا لیکن فرائض سے بڑھ کے کیے جانے کے حوالے سے سوال نہیں ہوگا تو بیوی شوہر کی تجارت میں اس کی مددگار ہوگی اور یہ علامت قیامت میں سے اور اسی طرح تجارت کے معاملے میں حدیث میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بدہدیاں بھی ہوں گی حضرت عمر بن تغلب رضی اللہ عنہ کی روایے سے نسائی میں حدیث ہے کہ نشانیوں قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ مال عام ہو جائے گا بڑھ جائے گا تجارت عام ہوگی علم ظاہر ہوگا ایک آدمی مال فروخت کرے گا یعنی کوئی بزنس دیرنگ ٹرانسیکشن دین دین کرے گا لیکن پھر انکار کر دے گا اور کہے گا نہیں میں پہلے فلاں تاجے سے مشورہ کر لوں یعنی بدہدی کرے گا اور ایک بڑے محلے میں کوئی لکھنے والا تلاش کیا جائے گا تو نہیں ملے گا تو یہ بنیادی طور پر خیانت بدہدی جھوٹ بیمانی نابطول میں کمی اور حرام طریقے سے کاروبار وغیرہ کرنا یہ سب تجارت کے قرد بڑھ جو ہے یہ سب قیامت سے پہلے عام ہو جائے گا